بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلاز شار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین سینٹ الیکشن کا موسم ہے کہیں الزامات ہیں کہیں شکوے ہیں کہیں دعوے ہیں اور کہیں پہ سینٹ کے ٹکٹ بیشنے کے الزامات ہیں کہیں پہ کاغذات نامزد کی جمع ہو چکے ہیں تو کہیں ابھی بھی ناموں پر اتفاق نہیں ہو سکا کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ نام واپس لیے جائیں گے اور نئے نام سامنے لائے جائیں گے وزیراعظم عمران خان اس حضم کا اظہار کرتے ہیں کہ پیرا شوٹرز کو سینٹ انتخابات میں نہیں اتارا جائے گا بلکہ جو لائل کارکن ہیں اور عراقین ہیں اور جن کی جد و جہد میں خدمات ہیں انہی کو سینٹ الیکشن کے ٹکٹ دیا جائیں گے جبکہ دوسری جانب اپوزیشن یہ الزام دھرتی ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صرف سرمایہ دارانہ نظام کے تحت سینٹ الیکشن کروانا چاہتی ہے اور انہی لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے جن سے وہ پیسے حاصل کرتے ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی عراقین کے جو تحفظات ہیں وہ مقدم ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی اور بہتر فیصلہ کیا جائیں گے آج ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وزیراعظم سے وزیراعلا کےپی نے ملاقات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آتف خان نے بھی ملاقات کی ہے آتف خان سینئر صوبائی وزیر کے عہدے پر رہے ہیں اور بعد میں انہیں ہٹا دیا گیا تھا لیکن اب جو اختلافات تھے ان کے وزیراعلا کےپی کے ساتھ وہ دور کروا کے ان میں صلاح کروا دی گئی ہے اور انہیں کیپنٹ پر شامل کرنے کا اندیہ دے دیا گیا ہے اس سارے منظرنامے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رانوما تحریک انصاف یوسف زی صاحب نے یوسف زی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاکر یوسف زی صاحب اس وقت جو سینٹ انتخابات کے لیے لاحے عمل تیہ کیا گیا اوپن بیلٹنگ اب وہ اس کی تو سمات جاری ہے جو فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن جو جواب جمع کروائے گا اس کی روشنی میں ہی آئے گا لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الزامات لگائے جارہے ہیں کہ پیرا شوٹرز جو ہے وہ لادیے گئے آپ کے ہی پارٹی اراکین نے الزامات لگائے ہیں وہ کسی حد تک درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے خیال سے الزامات تو خیر ہر پارٹی کے میں لگتے ہیں جس کو ٹکٹ نہیں ملتا ظاہر ہے الزامات لگانا کوئی اتنا ہو نہیں ہوتا ہے لیکن جو اوپن بیلٹنگ کی بات ہے دیکھیں اس ملک کے اندر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی سینٹ کا الیکشن بغیر پیسوں سے لڑا گیا ہو اس میں کرپشن نہ ہوئی ہو جس میں ہارس ٹریڈنگ نہ ہوئی ہو دیکھیں یہ ہم کیا تاثر کیا دینا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے ایوان میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو پیسہ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں ساٹھ ستر کروڑ روپے لگا کے وہاں جاتے ہیں تو آپ کو کیا خیال ہے وہاں جا کے انہوں نے کرنا کیا ہے تو اس لئے میرے خیال سے اگر آپ دوہزار چھے کا جو مساق جمہوریت کا معایدہ اٹھا کے دیکھیں پیپس پارٹی اور نون لیگ کا اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ جو بیلٹنگ سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اس پر اوپن بھی ہو سکتا ہے اور شاید ان کا ارادہ بھی نہیں تھا کیونکہ ان کو یہی نظام سوٹ کرتا ہے پچھلی آپ جب میں پچھلی اسمبلی میں تھا تو دوہزار آٹھ غالباً دوہزار اٹھارہ تھا یا اس طرح دوہزار سولہ آپ دیکھیں اس میں تین بار سینیٹ کے الیکشن ہوئے جب میں اس پچھلی حکومت میں تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ پیپس پارٹی کے ساتھ پانچ مبران تھے اسمبلی میں اور انہوں نے دو سینیٹر منتخب کرائے جبکہ ایک سینیٹر کے لیے سترہ ووٹوں کی ضرورت ہوتی تھی اس وقت تو آپ اندازہ کریں کہ چونتیس ووٹ کہاں سے آئے کس نے ووٹ دیئے اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو جی ہمارا چونکہ ہمارا تعلق اچھا تھا اور اس کی بنیاد پر ہمیں ووٹ مل گیا تو ووٹ ہمیشہ پارٹی کو ملتا ہے شخصیت کو نہیں جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہے شوکہ صاحب پیپس پارٹی نے دو نشستے پانچ نشستوں کے ساتھ دو نشستیں حاصل کر لیں اب پیپس پارٹی جو ہے پھر دوبارہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کیپیکے میں آپ کی اکسریت ہے آپ کے بہت سے رینما آپ کے بہت سے لوگ جو ہیں اب دوبارہ وہ تاریخ تو نہیں دورائیں گے دیکھیں جب منڈی لگتی ہے نا تو اس پہ آپ یہ ایکسپیکٹی کر سکتے ہیں کہ کون بکے گا کون نہیں بکے گا لیکن اس منڈی کو بند کرنا چاہیے جب آپ بعد میں روتے ہیں کہ جی یہ دان لی ہوئی ہے تو اب عمران خان تو دیکھے حکومت کے اندر ہے نا وزیراعظم تو خود کہہ رہا ہے کہ جی حکومت کے پاس سب کو پتہ ہے کہ بڑے اپشنز ہوتے ہیں ہر طریقہ استعمال کر سکتی ہے گورنمنٹ لیکن گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ آئے اوپن بیلٹنگ پہ آ جائے اس کے لئے میکنزم بن جائے تاکہ یہ جو الیکشن ہے یہ شفاف ہو جائے اب یہ کہ سب کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو لیکن طریقہ جو ہے وہی ہوگا کہ جی جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس طرح تو دیکھیں نا ہم ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور ہم جمہوریت کے لئے قربانیاں ہیں تو جمہوریت کے لئے قربانیاں اور جمہوریت کے لئے چیمپئن اس طرح تو نہیں بنا جا سکتے ہیں آپ جسنا کہہ رہے ہیں کہ بلکل شفاف انتہابات ہونے چاہیے شفاف محاول ہونا چاہیے وزیراعظم صاحب یہی چاہتے ہیں آپ کے سابقہ دوار میں جو بی سرکان بکے جنہوں نے سب کچھ کیا اس پر ایک تحقیقاتی کمیٹی بن گئی ہے یہ تحقیقاتی جو کمیٹی ہے کیا یہ صرف لینے اور دینے والوں سے پوچھے گی دلوانے اور ایرینج کرنے والے سخولتکار جو ہے اس کو بھی اس میں پکڑے گی دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ونس فرحال ڈیسائیڈ ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری نئی پارٹی تھی اور نئی پارٹی صرف ہمارے خیبر پختنخواہ میں ہم نے حکومت بنائی تھی اور جب این الیکشن کا وقت آیا تو یہ کریڈٹ بھی تو عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیس ومبران کو جو انفارمیشن انہیں ملی کیے بکے ہیں تو بیس کے بیس انہوں نے فارغ کیے اگر یہ دوسری پارٹیاں بھی اس طرح اعتصاب کر لیتی اپنے ومبران کی تو تب پتہ چلتا ہے کہ سارے پارٹیاں چاہتی ہیں کہ جی ورنہ آپ اگر کتنا بھی ڈینائی کر لیں تو پانچ ومبران پہ دو سینٹ کے ومبران کیسے منتخب ہو سکتے ہیں یہ ایک ایسے کوششن ہے جس کا جواب کوئی سولٹ نہیں دے سکتا سوائے اس کے آئیں شاہیں باہر مارے گا لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں ہارس ٹیڈنگ ہوتی ہے اب ہم یہ کہیے گا کہ کمیتی ابھی تک جن عوامل پہ تحقیقات کر رہی ہے یعنی کتنے آپشنز ہیں کتنے نکات ایسے ہیں جن پہ تحقیقات ہو جاتی ہیں دیکھیں دیکھیں کمیٹی جو ہے وہ تو وہ جو ٹی او آرز انہوں نے بنا لیا ہیں اس ٹی او آر کے مطابق ان کے پاس ایک مہینے کا ٹائم ہے اس ایک مہینے کے دوران وہ ساری چیزیں دیکھیں گی جو ٹی او آرز کے اندر ان کو دیا گیا ہے اور اس میں دیکھیں ہم تو آر لیڈی ایکشن لے چکے ہیں اپنے ممبران کے خلاف اور بھی مزید اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اور بھی لے سکتے ہیں لیکن میں جو آرز کر رہا ہوں دیکھیں وہ جو ہمارے بکے یا نئی بکے وہ تو ایک الگ ایشو ہے ہم نے تو اس پر ایکشن بھی لے لیا لیکن جنہوں نے خریدا یہ بڑا آپ کا زبردست قیصہ ہے کہ جنہوں نے خریدا ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم چاہتے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم میڈیا بھی لانا چاہتے ہیں آپ کے پاس دوہزار ٹھارہ میں ثبوت آگے تھے کہ یہ بیس ارکان ہیں سارا کچھ آپ کے پاس موجود تھا چلیں مان لے ویڈیو اب آئی ہے آپ نے ایک ماہ کا وقت رکھ دیا ہے ایک ماہ بعد الیکشن سینٹ کے بھی ہو جائیں گے سارا کچھ ہو جائے گا کہیں یہ صرف آپ نے سینٹ کا الیکشن میں ایک ٹرنٹ بنانے کے لیے یہ سب کچھ تو نہیں کیا انکوائری تو دوہزار ٹھارہ میں آپ کر چکے تھے آپ نے اس پر الزام ثابت کر کے لوگوں کو بائی نکال دیا تھا تو اب پھر انکوائری کیا ہے دیکھیں انکوائری تو یہی ہے نا کہ جو ویڈیو بنی ہے ویڈیو کس نے بنائی ویڈیو کیسے وائرل ہوئی اور اس ویڈیو کے اندر جو جو لوگ ہیں صرف یہ نہیں کہ جو بھی سرکانتے بات ختم ہو گئی میرے خیال سے اب تو دیکھیں گیم تو اب شروع ہو رہا ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اب کہانی تو اب شروع ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں داندی نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں پیپس پارٹی کو لیں نون لیگ کو لیں وہ یہ کہتے ہیں یہ تو تحریک انصاف کے دور میں شروع ہوا ہے بھئی تحریک انصاف کے دور میں شروع ہوا ہے تحریک انصاف نے بیس بھی ممران کو نکال لیا لیکن جو آپ جمہوریت کے چمپین ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس یہ خرید افروض آپ کریں کہ آپ کو چھوٹی ملے گی آپ کو کوئی کچھ نہیں گئے گا یہ دیکھیں یہ جو گندگی ہے یہ جس نے بھی وہ کی ہے یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں جب تک آپ اس کو ساپ نہیں کر رہے ہیں یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں دو سال پہلے آپ نے ایکشن کیا کمال کیا پی ٹی آئی نے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سب سے براب لوگوں نے ایکشن کیا پارٹی کے لوگوں کو فارق کیا اب دو سال کے اس عرصے میں جس عرصے میں آپ نے ان کو فارق کیا جب آپ کو پتا چل گیا اس طوران میں نہ کوئی چیز نیب میں گئی نہ کوئی الیکشن کمیشن میں گئی نہ ان کے اخلاف کوئی کاروائی بنی اب سینٹ الیکشن میں جب ایک سے ڈیر مارا رہ گیا تو پھر دوبارہ یہ سب کچھ تو پہلے آپ ہموشی کیوں تھی نہیں دیکھیں ایک ہموشی تھی ہموشی نہیں تھی جو ہم نے کرنا تھا ہم نے تو کیا تھا اب اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے جیت سکتا اور آپ اس سے ٹکٹ لے کے اس کو پارٹی سے ہی نکال دیں یہ دیکھیں یہ بھی تو ایک بہت بڑی بردامی تو وہ ان میں سے کئی لوگ جو اگر پارٹی ٹکٹ مل جاتا ہے دوبارہ اس عملی میں آ جاتے ہیں وہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے الیکشن لڑے انہوں نے بہت سارا کئی ایک نے لڑے کئی نے دوسری پارٹی جائن کر کے لڑے کوئی اس پہ سے نہیں جیتا شکدی صاحب اب پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ اعتراضات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اب سوچ بچار یہ جاری ہے کہ کچھ نام واپس لیے جائیں گے اور دوسرے نام لائے جائیں گے تو اب یہ کانفلکٹ جو پیدا ہو چکا ہے یہ ختم ہو سکے گا اور کیا پہلے نام جو جاری کیے گئے وہ کس مسلحت کے تحت جاری کیے گئے تھے جانچ پرتال پہلے نہیں کی گئی نہیں دیکھیں یہ تو ایک سلسلہ ہوتا ہے نا دیکھیں یہی تو ہوتا ہے کہ جب تک سکروٹنی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ردو بدل ہوتی ہے پارٹی ڈیسیجن لیتی ہے اس میں کوئی دباوہ ووہ کی بات نہیں ہوتی ہے مشاورت ہر وقت ہوتی رہتی ہے اور یہ کنسنسز کے ساتھ کنڈیڈیٹ کو اتارا جاتا ہے اور یہ چونکہ سینٹ بڑا حساس ادارہ ہے بڑا ایبانے بالا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ سینٹ کے اندر جائے جو اچھا رول ادا کریں اور اس میں جن جن لوگ کو نامزد کیا گیا وہ بہت اچھے ہیں لیکن جب ان سے اچھا کنڈیڈیٹ مل جاتا ہے یا اس میں مشاورت ہو جاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی کنفلیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ فیصلے وزیراعظم عمران خان کرتے ہیں مشاورت کے ساتھ دیکھیں یوسف شوکر صاحب آپ ایک سیاستدان سے زیادہ صحافی بھی ہیں اور ہم نے مل کے کام بھی کیا ہے اس لئے آپ سے کچھ ایسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جس کے مطلق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں جاننا ضروری ہے آج مریم صاحبہ نے ایک برپور جلسے سے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر انتشار پیدا ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سینٹ لیکشن سے پہلے تحریک کے عدم اعتماد آ جائے اور یہ پہلے پفاری ہو جائیں ایسا کوئی ہے دیکھیں مریم نواز ابھی ان کے اہم میں چور بیانات ہیں ان پر زیادہ توجہ نہ دیں کیونکہ اس کو دیکھیں آگے اس کو کچھ نظر تو آئی نہیں رہا ہے وہ تو صرف ابھی جو سٹیٹمنٹ ان کے ہیں وہ اتنے میچور سٹیٹمنٹ نہیں ہیں وہ تو پہلے بھی کہتی تھی کہ دسمبر سے پہلے پہلے حکومت گرا دیں گے پھر جنوری سے پہلے پھر فروری ہے اور یہ مارش یہ چلتا رہے گا سلسل ہے کیونکہ اس کے پہلے کچھ پڑھنا نہیں ہے اور جو ان کی جو ریدم تھی پی ڈی ایم کی وہ تو ختم ہو گئے ٹوٹ گئی وہ تو خود بکھر گئی پی ڈی ایم اب تو ان کو اپنا سر چپانے کی جگہ نہیں مل رہی خود کہہ رہی ہے جی میں بیماروں میں باہر جانا چاہتی ہوں تو آپ بیمار ہیں تو یہاں علاج کرو نا پاکستان میں یہ کون سی سرجری ہے جو یہاں پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے اب یہ تو میں بڑا احران ہوئے میں نے کل دیکھا ٹی وی پہ کہ میں نے سرجری کرنی ہے باہر جانا ہے بھئی کیوں باہر جانا ہے اب سرجری کرنی پاکستان میں رہے ہیں اب نام بتائیں کہ کس کس کے نام واپس ہو رہے ہیں اور کون سے نئے نام شامل ہو رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں سے جو مشاورت ہوتی ہے نا تو جتنے نام مشاورت کے ساتھ گئے ہیں ادھر فائنل کرنا ہے وزیراعظم صاحب نے تو ان کی مرضی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا آج بھی گورنر صاحب اور وزیراعلا محمود خان صاحب ملے ہیں وزیراعظم سے ہو سکتا ان کے مشاورت سے ردو بدر ہو سکتا لیکن ہمیں اس کی کوئی اطلع نہیں ہے نہ مجھے پتا ہے کہ کوئی ڈراؤپ ہو رہا ہے نہ کوئی اس طرح کیونکہ ابھی تک وہی انٹیک ہیں جو جنہوں نے داخل ہے بہت سارے لوگوں نے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن انشاءاللہ کل تک سارے کلیر ہو جائے گا اور جن جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا جارہا وہ سارے اپنے ٹکٹ واپس دے لیں گے اور کے پی کے سے پی ٹی ای کو ہمیں شومی دے رہی ہیں کے پی کے میں آپ واحد حکومت ہے جو دو دفعہ مسلسل آئے عاطف خان اور آپ کے وزیراللہ محمود خان صاحب کی جو صلح ہے کیا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ صلح نہ ہوتی تو کے پی کے کے اندر کوئی نیا گروپ بن سکتا تھا اور جو سینٹ کے الیکشن میں نقصان بچاتا تھا نہیں میرے خواہد سے اگر گروپ بننا ہوتا نا تو ابھی تک بن جاتا ایسی باتی ہے دیکھیں عاطف خان بھی سینر ہے پارٹی کے ممبر ہیں پارٹی کے ساتھ رہے ہیں کافی ان کی بھی جد جد رہی ہے اختلافات دیکھیں ہر پارٹی میں ہو سکتے ہیں پارٹی کے اختلافات رہے اختلافات ختم ہو گئے لیکن یہ ایسا نہیں دیکھیں یہ ہر پارٹی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بلکہ آپ مجھ سے زیادہ واقعی آپ کے اپنے اداروں کے اندر کتنی ہوتی ہے جب ہم کلیگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ کلیگ یہ ہوتا رہتا ہے لیکن اس طرح نہیں کیا ساپ پرائز دے رہے ہیں آپ اپنی ہی نشستیں لیں گے جس طرح آپ کی ہیں کیا کے پی کے میں جتنی نشستیں آپ کی بنتی ہیں اتنی لیں گے یا اس سے زیادہ لیں گے چلی یہ تو آپ بتا دیں دیکھیں یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ وزیراعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ کر لیں نہیں کریں گے نا یہ اپوزیشن بعد میں روئے گی انشاءاللہ اللہ دیکھیں ہمارے ہمارے سیٹے کہیں نہیں جانی ہیں نہیں روئے گی سے مراد کیا ہے کیا پھر آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے نہیں ہم ہارس ٹریڈنگ نہیں کریں گے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں ہم اپنی سیٹے رونے کا مطلب تو ایک سیدھا سیدھا ان کے پاس کچھ بچے کریں کہ جس طریقہ رونے کا مطلب یہی ہے نا جس طرح بھی رو رہے ہیں پھر وہی اسی طریقہ نہیں نہیں میرے رونے کے مقصد یہ ہے جس طرح آپ یہ رو رہے ہیں جس طرح آپ یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ داندی ہوئی ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئے چاہیے داندی ختم کرے ہیں یہ پھر روئیں گے ہمارے ساتھ داندی ہوئی ہے ان کے پاس رونے دونے کے علاوہ ان کے پاس کچھ رہے گا وزیر اللہ سندھ نے آج بہر ہی خوف ناک بات کی ہے کہ آپ کو سرپرائز ملے گا اور بڑا کچھ ہو جائے گا انہوں نے کھلے کھلم کھلا کہہ دی ہے میں دیکھیں پیسوں کے جو بوریوں کے موہیں وہ تو کھلیں گے وہ تو ابھی بھی انہوں نے جو کچھ امیدوارے سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیسے چلائیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو ضمیر کے سوداگر ہیں یہ یہاں پہ تو ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ پہلے بھی ہوئی ہے دوبارہ ہوگی انشاءاللہ میں آپ سے یہ گارنٹی کرتا ہوں ہمارا ہو یا کوئی بھی ہو کوئی بھی بھی کرنا تو انشاءاللہ ایک آخری سوال کا جواب دے دیجئے گا آپ پرانے کارکن ہیں آپ تحریک انصاف کے پرانے کارکن ہیں اور آپ نے کہا عمران خان صاحب واقعی عمران خان صاحب نے پنجاب میں بہت سے کارکنوں کو ٹکٹے دنیا جن کے مطلق ہم سوچ نہیں سکتے تھے کیا حفیظ شیخ صاحب تحریک انصاف کے بقاعدہ کارکن ہیں دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ ہر دور میں یہ ٹکنو کریٹس ہیں جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے ملکی خدمات ہیں ضرور نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی میں ہو یا نہ ہو لیکن چونکہ وہ پہلے سے ہی پارٹی کے لئے کام کر رہے ہیں اور ملک کے لئے کام کر رہے ہیں تو اس کو ٹکٹ دینے میں کیا حرج ہے آپ اگر دیکھیں یہ غلط فہمی ہے لوگ کہتے ہیں بڑے امیر لوگ صرف سینٹ میں جانے ہیں بے شک امیر جائیں لیکن تو پرپر چینل جائیں یہ جو پیسہ لگا کر آتے ہیں اس کے مخالف ہیں باقی حفظ شیخ ایک نام ہے اگر وہ اس وقت اپنا رول ادا کر رہے ہیں آپ کی معیشت کے بہتری میں اور یہ بہتری لا چکے ہیں میں اس کو کہوں گا کہ آپ اپنے جو روپے کی قدر دیکھ لیں اس وقت جو کوویٹ نائٹین کے باوجود آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ریسیشن ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے معیشت نیچے جا رہی ہے اور پاکستان کی معیشت دوبی ہوئی معیشت ہے یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ عرب پتی کا سینٹ الیکشن میں جانا جو ہے وہ غلط نہیں ہے ہاں پیسہ لگا کے نہیں جانا چاہیے آپ بقاعدہ پروسیجر کے تحت جائیں اور اس کے اہل ہو تو میرے خال سے ہم اگر آپ دیکھیں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صرف غریب لوگ ہی جائے سینٹ کے اندر یہ تو ٹھیک ہو سکتا نا اس میں غریب بھی ہے امیر بھی ہے جن لوگوں کی خدمات ہیں وہ بھی ہیں بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جو بڑے امیر ہیں لیکن وہ پارٹی کے لئے بڑی جن کی خدمات تو ان کا راستہ تو نہیں ہوگا جانا وہ بہتر طریقے سے اور صحیح طریقے سے سینٹ الیکشن میں حصہ لیں اور کسی بھی الیکشن میں حصہ لیں اور شفاف طریقے سے لیں بہت شکریہ شاکر یوسف زی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشیز پر بات کریں گے بریک کے بعد مولانا فضل الرحمن کے درینہ ساتھی جب سے ان سے الہدہ ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمن کے خلاف تو ایک نیا پنڈارا باکس شروع ہو چکا ہے ان کے پرانے ساتھی ان کے بارے میں جو حقائق منظر عام پہ لا رہے ہیں اس پہ تو ایک پوری جی آئی ٹی تشکیل دے دی جائے تو سات آٹھ ماہ لگ جائیں گے کہ ایک پوری تاریخ ہے اور اس تاریخ میں جو ان کے حقائق ہیں وہ صحیح اور غلط ثابت کرنے میں بڑا وقت درکار ہے ایسے میں مولانا نے اب جو سینٹ کی نشستوں کے لیے بات کی اس پر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے اب یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ذاتی جاگیر سمجھ رکھی ہے اور اپنے عزیز و اقارب میں ٹکٹ تقسیم کیا جا رہے ہیں اور انہیں ہی نوازہ جا رہا ہے تو آنے والے وقتوں میں ان کے دیرینہ ساتھی اس حوالے سے کیا پلان کر کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے جو درخواستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کی تھی اس کا حاصل حصول کیا نکلے گا اسی بارے میں بات کرنے کے لیے رہنوہ جمعیت علماء اسلام پاکستان حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے بقتہ حافظ صاحب اس وقت جو سینٹ الیکشن کی گہمہ گہمی جاری ہے مولانا فضل الرحمان کافی ان دکھائی دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سینٹ الیکشن میں کیا پیسے کی ریل پیل ہے اور اگر ہے تو اس میں مولانا کا کردار آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسر بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ وہ الیکشن ہے جس الیکٹرول اور کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے بیس ستمبر دو ہزار بیس کو دسخط کیے تھے زرداری صاحب نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی تھی اور سب نے ایک معاہدہ کیا تھا معاہدہ پاکستان کے نام سے کہ ہم نے اس الیکٹرول کالج کو ختم کرنا ہے کسی زمنی الیکشن میں سنی لینا ہے الیکشن کمیشن کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں اور اسی طریقے سستیفی بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ لانگ مارچ کریں گے تو یہ تو وہی صورتحال ہوئی کہ وہ فضول چارٹ کے بعد چنہ چارٹ پہ آگئے اور اپنے جو کیے فیصلے ہیں ان کا خمیازہ جو ہے پگت رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے تمام خدشات تھے وہ سامنے آ رہے ہیں ہم نے پہلے کہا تھا کہ دستور کو فضل رحمان صاحب نے بالا اطاق رکھا ہے اور انہوں نے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں نہ شورا سے پوچھا جاتا ہے نہ کسی اور اداروں سے پوچھے جاتے ہیں بانٹے وہ اس بات کی بلکل بین ثبوت ہے اور ہمارے ان تمام تر خدشات اور اقائق ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی ہے جہاں تک تعلق ہے الیکشن کمیشن کا یقین ہماری پیٹیشن اس میں موجود ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پر جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے تو پھر خود جمعیت علماء اسلام فے کو اٹانے کی بات کیوں کی گئی تھی اور اگر وہاں فے نہیں تھا تو پھر وہ درخواست کیوں کی گئی تھی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں یقینا ہمارا موقع مضبوط ہے اور ہمیں انتظار ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے گا اور حق حق دار برسید کے مطابق جو ہے اصل جو یہاں کے ورکر ہیں جمعیت علماء اسلام کے اور دستور کے مطابق جو انہوں میں ترامیم ایک طرفت کی گئی ہے اور سمجھتا ہوں اسلام نے جو ٹکٹے دی ہیں سینٹ کی ٹھیک ہے وہ مولانا صاحب نے اپنے فیملی کے لوگوں میں تقسیم کی ہیں زیادہ لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا اس زفا کوئی باہر سے بڑا صدا کرنی آیا جس جسنا الزام لگتا تھا کہ بڑے مالدار کسی شخص کو دے دیا جاتا ہے کوئی ایسا شخص آئے دیکھیں بات تو یہ ہے کہ پرانے جوتے ان کا حساب کتاب کس نے کیا ہے یہاں پر ایک علمیہ یہ جنم لے رہا ہے رانا صاحب کے ایک ویڈیو آتی ہے اور ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جناب لوگ لے رہے ہیں بیس افراد کو ماضی میں نکارہ تحریک انصاف نے کیجئے وہ پیسے لے رہے تھے پیسے فرشتے دے رہے تھے شیعاتین دے رہے تھے فرشتے لینے والے دینے والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا اس ویڈیو میں بھی پتہ نہیں چلتا کون لے رہا تھا تلہ مامو سے جو پیسے لیے گئے جن کو مولانا کے بھائی لطف الرحمن نے تقسیم کیا جس پہ کمیٹی بنی اور باقاعدہ طور پر اس بات کو تسلیم کیا گیا اس پہ کیا بات ہوئی کیا ہمارے ادارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس وقت جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ کوئی پیسے جو دے رہا ہے اس کے بارے میں کوئی تحقیقات کی گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں پچھلی بار بھی اسی طرح ہوا تھا مولانا گل نصیب صاحب کو ٹکٹ دیا گیا لیکن پیرا شوٹ کے ذریعے ابھی اس وقت جو زبیر علی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک کاتے پیتے گرانے کے فرد ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پارٹی فیصلے کرتی ہے وہ لوگ کامیاب نہیں ہو جاتے ہیں اور جو لوگ درمیان میں آ جاتے ہیں آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جناب تحریک انصاف نے بھی یہ بات کیا کہ ہمیں پیشکش ہوئی ہے عمرہ خان نے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے اس فیکر نے بھی یہ بات کی ہے وزیر دفاع نے بھی بات کی ہے کہ جناب یہ ہمارا جو اس فیکر آہ اس مکان کو ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی جرم کو چھپانا بھی جرم سے بتر ترین جرم ہے اور اگر اس فیکر اس کو چھپاتا ہے وزیر دفاع اس کو چھپاتا ہے اور ڈنکے کی چھوٹ پہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کس نے پیسے دیئے تھے تو پھر اس جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس ڈاوے کی کیا ضرورت ہے یعنی سوال کرنا چاہیے حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا خود مرکزی امیر ہے ایک بھائی ان کے صوبائی امیر ہیں ایک بھائی ان کے زلی امیر ہیں سینٹ کے ٹکٹ بھی جو ہیں وہ اپنے عزیز و آقارب میں تقسیم کی ہیں تو کیا یہ پارٹی عوام کی ہے یا موروسی سیاست ہے دیکھیں پہلے تو ہم سواجتے تھے جمعیت علماء اسلام فیسے فضل عامان ہیں اب پتا چلا یہ فیسے فیملی ہے پوری فیملی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے اور یہی بات ہم کہنا چاہتے تھے کہ یہ موروسیت نہیں ہے اس میں اس کے خلاف جو ہے ہم نے آواز اٹھائی تھی اور ہم اس آواز کو انشاءاللہ اپنے آخر تک پہنچائیں گے اب دوسری بات تو میں ارز کروں گا کہ مارچ کے حوالے سے یعنی پرانے مارچ میں جو آزادی مارچ تھا اس میں تو بنیفٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اپنے صحت کا بہانہ بنا کر وہ لندن جو ہے بگوڑے بن گئے فرار ہو گئے آج آپ نے دیکھا مریم نے کہا کہ وہ ایک بیماری کی حوالے سے ایک آپریشن کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں لیکن وہ نہیں جائیں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جانا چاہتی ہیں تو یہ بات کہنی کی میڈیا پر ضرورت کیوں درپیش ہوئی اس لیے کہ تازہ ترین کنٹریکٹ جو ہے رینٹل جو مارچ آنے والا ہے پچھلے مارچ میں آزادی مارچ میں باپ بہانہ بنا کے باگ گیا تھا اور اس مارچ میں مولانا فضل الرحمن کے ذمہ یہ ہے کہ بیٹی کو فرار کروا ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام باتیں جن باتوں پہ ہم نے ایک ایک کر کے نشاندئی کی تھی اور تمام ریکارڈڈ ہمارے آپ کے پاس موجود ہے پوری میڈیا میں موجود ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر بلکل یہ بات بلکل واضح ہے کہ کل مولانا فضل الرحمن صاحب کو اسی مسلم لیگنون نے مولانا ڈیزل کا نام دی آتا اور ہم اس کا دفعہ بیس سال تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اسی مسلم لیگیوں سے کرتے رہے اور اس کے بعد اب وہ برمالا یہ کہتے ہیں کہ رینٹل مولوی ہے ہم اسے پیسے دے رہے ہیں جان جو ہے وہ جی ایو آئی کا ہے اور مال جو ہے مسلم لیگ کا ہے یہ جی ایو آئی کی جان کلاب لوگوں نے کے پی کے میں ریلی کر دی جس کا انتظار تھا جلسہ بھی کر دیا سن اگلی جلسہ مولانا فضل الرحمن کے حلقے میں کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس تو موسمی آلات کے علاوہ بھی جو ہمیں جہاں جہاں سے بات ہوتی ہے اور جو پروگرام دیتے ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں اب وہ شعور پیدا ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے بھی لوگ جو بولنے لگے ہیں اور پھر اسی طریقے سے تمام حقائق لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں جن جن باتوں کی خطشات کا میں اظہار کیا تھا وہ ایک ایک کر کے بلکل سامنے آ رہے ہیں اب پانچ ارب روپے بھی مانگے جا رہے ہیں صورتحال کا آپ نے دیکھا سینٹ کے الیکشن میں ہم نے کہا تھا کہ اس سے لیں گے ہم نے کہا تھا زمنی الیکشن میں اس سے لیں گے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جناب تحریک ادھے محتمال کے حوالے سے یہ بلاول جو ہے ویٹو کر لے گا یہ تمام باتیں جو ہم نے آپ سے چند ماہ پہلے کی تھی آج ایک ایک کر کے جو وہ سامنے آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو جوی وقت گزرے گا تو حقائق اور کھلیں گے حافظ صاحب آپ کی اور مولانا کی ایک قانونی جنگ بھی چل رہی ہے اب آپ کہیں کہ ہم انہیں نوٹس بھیجیں گے وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا تو یہ جو بحث ہے یہ ایک نتیجے پہ کس طریقے سے پہنچے گی دیکھیں ہم تو اپنے کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے اور ہمارا بالکل سیدھا سادھا سا ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم اور تمام سیاسی جماعتیں پورے ملک میں لانگ مارچ کر رہی ہیں دھرنا دے رہی ہیں اور دو ڈائی سال سے رہ گئے کہ فیر الیکشن ہو ہمارا ایک ہی مطالب ہے کہ وہ فیر الیکشن پارٹیوں کے اندر ہو اور خصوصا جمعیت علماء اسلام پاکستان میں فیر الیکشن ہو آج یہ تمام تنظیمیں توڑ دیں فیر الیکشن کرائیں اور جو لوگ درمیان میں ایسے لوگ آ جائیں جو فیر الیکشن کروانے وہ بھلے مولانا فضل الرہمان صاحب بنیں ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ آپ نے بنا چھاکار کہ الیکشن کرا دے جو بنے گا آپ کو وہ یوگا چاہے وہ بنے چاہے کی بنے لیکن نزدیاتی کارکنوں دیکھیں ہم ہمیں کسی کی ذات سے کسی کی ذات سے دشمنی نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دستور کے مطابق اصول کے بنیاد پر فیصلہ کریں کل جو اصول مفتی محمود نے اور دیگر اکھابرین نے قائم کیا تھا اور اس پہ کیوں حاوہ صاحب مولانا عبدالقفور حیدری میرے پاس ہی طرح ہے کہ مولانا عبدالقفور حیدری جو ہیں ان کو وائس چینرمنٹ سینٹ بنانے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا عبدالقفور حیدری صاحب لیکشن جی جاتے ہیں تو ان کو ان کے وعدے کے مطابق اگر اکثریت آتی ہے تو انہیں وائس چینرمنٹ سینٹ بنانا دیا ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں عبدالقفور حیدری صاحب وہ کسی منصب پہ کوئی نہ کوئی آئے گا ربالہ مہم سے تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو اس سے کوئی غلط نہیں ہے کس منصب پہ آئے ہیں آپ یقین جانے دانا صاحب آج یہ تمام جو رہے ہیں بندر بانٹ ہو رہی ہے ہر پارٹی کے حوالے سے لوگ آزاد کھڑے ہیں کوئیٹر میں میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہے بلوچستان میں ہر پارٹی کے اندر کیا صورتحال ہے اب آپ دیکھیں کہ ریزلٹ کیا آئے گا کیا بلوچستان میں بوٹ اس وقت بکے گا کسی منصب پہنچائے لیکن ایک عباس صاحب کیا بلوچستان میں بوٹ بکے گا ایک طریقے سے ایک کیا بلوچستان میں بوٹ بکے گا میں حضورش کروں گا اگر بوٹ نہیں بکنا ہوتا تو تاریخ انصاف کے وہ لوگ جن کو ٹکٹیں نہیں ملی ہیں وہ کیوں کھڑے رہتے ہیں اب وہی عبدالقادر صاحب نے آزاد کس طرح جمع کر دیا ہے کیا آزاد جو لوگ جمع کریں گے وہ آٹ ووٹ کہاں سے لائیں گے جب ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے تو یہ تمام باتیں کھل کر آئیں گے صاحب نے اور پھر دیکھئے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے ہم کہتے ہیں کسی منصب پر اللہ کسی کو بھی لے کر آ جائے ہم میں نہ کوئی بغض ہے جنرل نہ نہ حسد ہے لیکن وہ ایک جمہوری طریقے سے آ جائے اور جمہوریت کے مطابق آ جائے ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ اسی طریقے سے صحیح رکھنے سازی کریں الیکشن کر رہے ہیں اس میں جو بھی زیادہ بکر آتا ہے تو ہم بالکل اسے تسلیم کرتے ہیں لیکن اگر جال سازی کی جائے گی تو یقیناً اور مروسیت ہوگی تو پھر اس کے سامنے یقیناً اس کے کوئی سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں بہت شکریہ حافظ عزیل عمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے ایک شاٹ پریک کے بعد stay with us welcome back ناظرین تحریکِ ادم اعتماد گب لائی جائے گی مریم نواز نے ایک اشارہ دیا ہے کہ سینٹ الیکشن کے دوران ہی تحریکِ ادم اعتماد لائی جا سکتی ہے تو کیا اس سے پہلے یہ سینٹ الیکشن کی پولنگ ہونے کے بعد ایک خبر یہ بھی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت کے ساتھ تحریکِ ادم اعتماد کو مشروط کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ جیت گئے تو تحریکِ ادم اعتماد لائی جا سکتی ہے اور اگر وہ نہ جیتے تو تحریکِ ادم اعتماد کے بارے میں دوبارہ سے مشاورت کی جائے گی لیکن یہ فیصلہ کیوں کیا گیا جیت کے ساتھ مشروط کیوں کی گئی اور اہم بیٹھک میں اہم فیصلے کیا ہوئے ہیں اسی بارے میں رانہ صاحب سے جانیں گے رانہ صاحب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں اور چیئرمن سینٹ بھی منتخب ہو جاتے ہیں کیا تب تحریک لائی جائے گی یا صرف جیتنے سے ہی تحریک مشروط ہے دیکھیں جی صرف میں آپ کو بتا دوں ہونا کیا ہے یا سر میں آپ کو کلیر اندر کی بات بتا دوں کوئی تحریکیت میں اعتماد آگے کامیاب نہیں ہونی یہ ہوا یہ ہے کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو کامیاب کروانے کے لئے ایک گیم کھیلی کی پی ڈی ایم کے اندر کہا گیا جناب یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ کامیاب اس لیے ہو جائیں گے کہ ان کو جی ڈی اے سے ووٹ مل جائے گا ان کی رشتہ داری ہے میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں انہوں نے کہا جی نو ووٹ یہ حکومت کی سائٹ سے لے لیں گے حکومت کی سائٹ ہاں یہ جو ان کی بیٹے گوئی انہوں نے کہا یہ نو ووٹ کیسے انہوں نے کہا یہ نمبر ایک تو جی ڈی اے کے قریبی لوگوں سے ان کی بڑی رشتہ داری ہے وہاں سے ان کو ووڈ مل جائیں گے دوسرا نے کہا جی ناب ایک پی ڈی اے کے سابق رہنما ہیں بہت جو جورت اور کے ماسٹر تھے جو لندن چلے گئے تھے وہ واپس آئے ہیں ان کے ساتھ ان کی قریبی عزیز داری بن جاتی ہے اور وہاں سے بھی ان کی کس نہ کس طریقہ رشتہ داری بن جاتی ہے کوئی تلق بن جاتا ہے یہ وہاں سے بھی پی ٹی اے کے جنوبی پنجاب سے تلق رکھنے والے کچھ حرکان کے ووڈ لیں گے دوسرا نے انہوں نے کہا جناب ان کے کوئی سیزادے جو ہیں ان سے بھی جو پی ٹی اے کے اندر ہیں ان سے بھی ووڈ لیں گے جب انہوں نے ایک لسٹ پنائی وہ قریباً نو ووڈ بنتے تھے نو سے گیارہ کے طرمیان انہوں نے کہا اگر یہ نو سے گیارہ ووڈ مل جاتے ہیں پھر تو یہ الیکشن ہار ہی نہیں سکتے اس نے کہا جی اچھا پھر ہوا کیا زرداری صاحب بڑے سماجدار انہوں نے کہا جی یہ گیم ایسی چلائی جائے کہ انہیں یہ ووڈ سکھائے جائے اور یوسر وزا گرانی کی کمپین پوری بنائی جائے اور اس کے بعد اس سے مسلم لیگ نون کا بھی سپورٹ لیا جائے اس پہ پی ڈی اے پی ڈی اےم کے باقی جماعتوں کوئی سپورٹ لی جائے اور سپورٹ لینے کے بعد اپنا بندہ منتحب کرانے یہ سیم اسی طرح گیم ہوگی جیسے چیئرمنٹ سینٹ کے ہوا نا اور ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ کے عدم اعتماد کا معاملہ ہوا تو ایک پہ آکے ووڈ چینج ہو گیا دوسرے پہ آکے ریسلٹ چینج ہو گیا یہ سیم یہی ہونا ہے یاد سر یاد کے پروگرام میں نوٹ کر لی جائے گا سرداری صاحب بہترین کھیل رہے ہیں یعنی یوسف رضا گلانی صاحب کوئی شخصیت کا ووٹ پڑے گا دیکھیں ان کی کوشش ہے اب حکومت اپنے پتے کس طرح شو کرتی ہے حکومت کس طریقے سے یہ سارا کچھ بچاتی ہے حکومت کون سے ایسا کھیل کھیلے گی کہ جس طریقے سے ان کے یہ ووٹ بچ جائے میں نے تو آپ کو ووٹوں کی تعداد بتا دی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی اہم شخصیت آپ بھی سمجھ گئے ہیں جو جوڑ دور کی ماسٹر ہے ان کہتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ لیکن بڑی گران کن بات ہے یہ وہ گفتگو ہے جو اس اینگل سے ہو رہی ہے جو ان کی طرف سے ہو رہی ہے اور دوسری گفتگو وہ ہے کہ جو حکومت کی سطح پر اب حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اگر واقعی یوسف رضا گلانی جیت جاتے ہیں اور انہیں ووٹ پڑ جاتے ہیں ووٹوں کی سب سب تو نہیں جیتتے ہیں اگر پارٹی کیا پوزیشن دیکھیں اگر آپ پارٹی کی پوزیشن نہیں دیکھتے اور ان کے کچھ دس پارا ووٹ ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ تو عدم اعتماد ہونا حساب ہو گیا وہ قومی اسمبلی کے ووٹ ہے سبائی اسمبلی کے ووٹ تو نہیں ہے اس میں یسر تو یہ ساری صورتی آرہ لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے کہ اگر یوسف رضا گلانی جیت گئے اگر جیت گئے تو اس کے باوجود بھی آگے جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کام یم نہیں ہوگی تو یہ مریم نواز صاحبہ نے آج اشارہ کیوں دی آئے مریم نواز صاحبہ اور کیا کریں مجھے ایک بات بتائیں بچاری کیا کریں نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ تحریک عدم اعتماد کی بات تو مسلمی نون سرتی نہیں کی آج انہوں نے برملائی کہہ دیا بچاری ہوتی ممبر کیونکہ قومی اسمبلیہ بھی آج تک بنی نہیں انہیں یہی نہیں پتا کہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کن تحریکوں سے تحریک عدم اعتماد آتی ہے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کن کن سے دسخط کروانے پڑتے ہیں اس کے بعد کہاں یہ تحریک کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں وہ بچاری میں بتا رہا ہوں کہ وہ جلسے جلوس تقاریر تک بہترین ہیں آج کارون کے کراؤڈ بھی اچھے ہیں ہر چیز اچھی ہیں کراؤڈ پولر ہیں ہاں کراؤڈ پولر ہے کوئی شک نہیں اس میں لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ انہوں نے کہا آپ لیکشن سے کتنے دن رہے ہیں دن کتنے رہے گئے مجھے بتائیں آج کیا تحریک ہوگی پندرہ پندرہ کتنے دن رہے گی کہاں تحریکی عدم اعتماد آئے گی یہ تو ایک عام آدمی اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے کارکن زندہ آباد مردہ آباد معذرت سے وہ سمجھنے کی مدیشن میں نہیں ہوتے جو لیڈر کہتا اس کے بیچے چل جاتے ہیں وہ تو بھی آپ کو دکھائیں گی کہ لیڈر نے کیا کہا کارکن نعرے لگا رہے ہیں انہوں نے سوچنا گوارا نہیں کیا کہ لیڈر نے جو کہا بس سچا یا جھوٹ ہے ماضی کی کوئی میاں صاحب کی کوئی تقریر بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں کچھ تاثرات رکھتے ہیں صاحب آپ وہ تقریر تو سنائے نا تقریر سنوا نہیں سکتے یا تو آپ اس وقت جھوٹے تھے تو یا پھر آج جھوٹے ہیں یا صرف دونوں میں سے ایک تو فیصلہ کرنا چاہیے نا یہ اب رکار کا حصہ ہے اگر ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس وقت کیا وعدہ کیا تھا اور آج کیا ہے تو پھر یہ ان کی شیادت کی باتیں کیوں نہیں ہوگی کیا ایک شخص کے حلاف کالا کورٹ پہن کے نہیں کہی ہے کیا ایک شخص کے حلافہ دالت میں نہیں کہے کیا یہ نہیں کہتے تھے سب سے پہلے ان ارزائن دینا چاہیے تو پھر آج کون سے ایسے چیز نکلائی کون سی ایسی توبہ جو قبول ہو گئی ہے تو توبہ تو قبول ہوتی ہے وہ کون سی توبہ جو قبول ہو گئی ہے بتا دیں وہ آپ کو بھی جن کو گزیٹنا تھا ان کے تو مہمان بنتے رہے بس اللہ بلا کرے یہ ہوتا ہے نا یہ ایک ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سب کچھ بول جاتے ہیں دیکھیں یاسر ووٹ بہت مقدس چیز ہوتی ہے امانت ہے قرآن پاک میں امانت اور خیانت کے مطالق برا 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 کچھ کیا گیا وہ آپ دیکھیں اس میں کیا کیا گیا جو امانت میں خیانت کرتا ہے پھر اس کا ایمان نہیں رہتا تو یہ ووٹ ایک ایمانت ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں یاسر آپ کے سامنے میاں صاحب نے جو فرمایا تھا اس کے بعد بھی فیصلہ تو ان کو کرنا چاہیے کہ ہیوان یا انسان پہلے کیوں ہیوانوں کی کہا کہ ہیوانوں کے حوالے نکلے ہیں سیاست ایک ایسا میدان ہے جہاں پر ماضی کے جو حریف ہیں وہ مستقبل میں اور حال میں آپ کے حلیف بھی ہو سکتے ہیں سیاسی دعو پیچ عوام کو گمراہ کس طریقے سے کرنا ہے اپنا مفاد کیسے نکالنا ہے یہ تو سیاست میں ازل سے چل رہا ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کے بیان کی جس کو لے کر کافی واویلا مچایا جا رہا ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ کا یہ بیان ہے کہ وہ لیڈر ہی کیا جسے یہ نہیں پتا کہ چیزیں کلوں میں بکتی ہیں یا درجن میں بکتی ہیں اجاکھاں وارث شاہ انہوں کے تقبران وچوں بول اور اسے منصوب کر دیا وارث شاہ سے یہ ویسے ہی ہے جیسے ٹرکوں کے پیچھے لکھی شائری کو منصوب کر دیا جائے علامہ اقبال سے اور یہ ویسے ہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتا نہ ہو کہ اس شہر میں مالٹے کلوں میں بکتے ہیں یا درجن میں بکتے ہیں یا سر مجھے ایک بات ہوتا دو یار تم دو بڑی شائر و شائری بھی کرتے ہو بڑے لکھے آدمی ہیں چلے ہم تو ہمیں شاید اتنا علم نہ ہو یہ کس کا شیر ہے یہ جو مریم صاحبہ نے شیر پڑا یہ کس کا شیر ہے وارث شاہ کا ہی شیر ہے مریم صاحبہ کے مطابق مریم صاحبہ مجھے ایک بتایا جس لیڈر کو یہ ہی نہیں پتا کہ وارث شاہ کا شیر کون سا ہے مرتب نیتم کا یہ شیر ہے بچاری کا اس کی ایک شائری ہے اور اس کو وارث شاہ سے ملا دیا اور نیچے سارے زندہ آباد زندہ آباد تالیاں بج رہی ہیں اور ساتھ آپ دیکھیں کتنے سینئر لوگ کرے ہیں اور شابش دے رہے ہیں میں تو حیران ہوں ایسن اقبال صاحب باقی لوگ سینئر لوگ ہیں آپ آپ کیاپنی قیادت کو سمجھائی دیں کہ خدا کا واسطہ ہے شیر ضرور پرے اس کے نام کے ساتھ منصف کریں جس نے یہ شیر پر ہے وارث شاہ نے یہ کہا خدا کا واسطہ ہے وہ شیر کیا ہے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں یہ تو حالات کو دیکھتے ہوئے پکارا گیا تھا وارث شاہ کو کہ قبروں میں سے اٹھے اور حالات دیکھے کہ ایک ہیر کے پیچھے آپ نے یہ لکھ دیا اور آج لاکھوں ہیریں ایسی ہیں جو رو رہی ہیں مریتہ پریتم کا بڑا مشہور ہے اور زبانے زدیام رہی ہیں ایک پورا عرصہ اور اس کو بہت سے لوگ ویسے یہ نا جیسے میں نے بتایا کہ ٹرکوں کے پیچھے شائری لکھی ہوتی ہے ساتھ میں لکھی دیتا ہے اقبال اب یہ نہیں پتا کہ اقبال نے کبھی اپنا تخلص استعمال کیا بھی یا نہیں کیا آپ یہ دیکھیں نا ساتھ اس نے کیا کہہ دیا اس نے کہہ دیا یہ جو کھری ہیں یہاں پہ امید بار کھری ہیں یہ ان کے لئے بھی ہے جو شخص تابت کمال ہے ان کا خدا کی قسم سمجھ نہیں آتی انڈے کلوں میں کر دی ہیں یہ نہ ان کی وجہ سے انڈے کلوں میں ملنا شروع ہو جائیں آگے اتنے مہنگیں ملتے ہیں تو جس لیڈر کو یہ نہیں پتا کہ کس چیز کا کیا باؤ ہے اس نے عام آدمی کی کیا بات کرنی ہے جس لیڈر کو یہ نہیں پتا ہے کہ جس کا شیر پا رہی ہے وہ کون ہے اور اس شیر کو کس کے ساتھ لگا رہی ہے اس نے کیا پاکستان کے پاکستان کے مستقبل کی بات کرنی ہے لیکن ہماری بات قسمتی ہے ہم چلا بھی رہے ہیں اسے درہ در چلا رہے ہیں اور اس کے بعد اگلے جلسے میں بھی اسی طرح ہماکت ہوتی ہے اس سے اگلے جلسے میں بھی ہوتی ہے تو جب قیادت ایسا کرنا شروع کر دے اور نیچے اور نیچے جو عوام ہے وہ اس کے پر تالیہ مانا شروع کر دے اور سینئر ترین لوگ جو بزارتوں پہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو سیاست کا ماں یا باپ کہتے ہیں وہ پیچھے کرے ہو کہ خوش ہو رہے ہو تو پھر کیا حال ہو اقبال ترے دیس کا کیا حال سناؤں دہکان تو مر ہی گئے آپ کس کو جگاؤں اگتا ہی نہیں خوش آئے گندم کے جلاؤں ناظرین یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے یہ کسی اور کا شعر ہے اور علامہ اقبال کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ نے جو لکھا تھا اب حالات کیا ہیں یہ ویسے ہی تھا جیسے وارث جو لکھا انہیں مخاطب کر کے کہا گیا کہ حالات کیسے ہیں ناظرین دیلاس چار سے مجھے اور آن عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکے بعد